میں علامہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھوں گا اور آپ سے پوچھوں گا عموماً ہم یہ سنتے رہتے ہیں قرآن کی شام سنتے رہتے ہیں قرآن کی فضیلت سنتے رہتے ہیں قرآن کی عظمت سنتے رہتے ہیں لیکن آج میں آپ سے جو آغاز پر پوچھنا چاہوں گا کہ آپ جو ہے وہ قرآن کو ایسا تعارف قرآن ہے کیا کس بارے میں طرح سا قرآن کو جو تعارف ہے بیسک جو تعارف ہے اس حوالے سے طرح سا ہمارے ناظرین کو آغاز فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ اللہم صلی علیہ سیدینا ومولانا محمد وعلا آل سیدینا ومولانا محمد مبارک وسلم مولای صلی وسلم دائماً ابدا علیہ حبیب کا خیر الخلق کلہم والحبیب اللذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مبتحیم یا رب بالمصطفی بل لغما قاسدنا واغفر لنا ما مضایا وسیع الكرم مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علیہ حبیب کا خیر الخلق کلہم سبحان رب کا رب العزتی اما یصفون وسلام علیہ المرسلین والحمدللہ رب العالمین ماشاء اللہ ماشاء اللہ تمام ناظرین سے مخاطب ہوں فیضان درد و سلام ٹرانس میشن سے ماشاء اللہ رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ ہم تمام پر اپنی سعادتوں کے ساتھ سایہ فگن ہے دعا بو ہو خالقی کائنات تمام جو رفقہ ہیں اس ٹرانس میشن کے ان پر اپنی رحمتوں کا سایہ تعدیر قائم اور دائم رکھیں آیات صاحب آپ نے پوچھا قرآن کا تعرف جو ہے بہت اچھا سوال کیا آپ نے شان تو قرآن کی ہم سنتے رہتے ہیں لیکن قرآن کا تعرف جو ہے وہ ہمیں سننے کو بہت کم ملتا ہے تو میں آپ کے سامنے ایک بڑا عجیب تعرف رکھنے والا ہوں کہ قرآن کی زبان سے ہم قرآن کا تعرف لیتے ہیں اگر ہم اپنی زبان سے تعرف بیان کریں قرآن کا تو کمی کتائی ہو سکتی ہے لیکن اگر قرآن کی زبان سے ہم قرآن کا تعرف لیتے ہیں تو اس سے جو ہے نا کوئی کمی کتائی نہیں رہے گی کوئی کسی قسم کی اس میں کجی یا کوئی رکاوٹ یا کوئی نیچلاپن نہیں آئے گا کیونکہ قرآن اپنی زبان میں اپنا تعرف بیان کر آئے گا تو ہم شروع کرتے ہیں قرآن کا تعرف کسی بھی ذات کا کسی بھی شخص کا آپ تعرف کرنا چاہیں اس کا انٹروڈیکشن جاتے ہیں تو اس کے نام سے اس کو جانا پہچانا جاتا ہے کیونکہ نام بڑی ایک خاص چیز ہوتی ہے کسی بھی شخص کا کوئی نام ہے جب تک آپ نام سے متعرف نہیں ہوں گے آپ اس شخص تک نہیں پہنچ سکتے آپ کسی بھی ادارے میں چلے جائیں جب آپ کو نام ہی نہیں معلوم تو آپ کیا کہیں گے کہ میں بھئی اس شخص سے ملنا چاہتا ہوں بھئی کس سے تم ملنا چاہتے ہو آپ بتاتے رہیں گے لیکن جب تک آپ نام نہیں بتائیں گے تب تک آپ اس شخص تک نہیں پہنچ سکتے تو ہم سے سب سے پہلے قرآن سے قرآن کا نام پوچھتے ہیں کہ قرآن تیرا نام کیا ہے تو قرآن اپنی زبان میں قرآن کی یہ خصوصیت ہے کہ جس بندے کا تعلق قرآن سے جڑ جاتا ہے قرآن اس سے باتیں کرتا ہے نظیر جب آپ قرآن قرآن سے باتیں کریں گے تو قرآن آپ سے باتیں کریں گے یہ قرآن کی خصوصیت ہے اور قرآن کا یہ امتیاز ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے لازمی بات ہے تو جب آپ اس سے بخاطب ہوں گی تو یہ آپ کو جواب دے گا تو سب سے پہلا ہمارا سوال یہ ہے قرآن سے کہ اے قرآن تو اپنا نام بتا ہم اپنی طرف سے تیرا کوئی نام منتخب نہیں کرتے تو اپنا نام بتا تو قرآن سے جب ہم نے نام پوچھا تو قرآن کہتا ہے بھئی میرے قریب تو آؤ مجھے پڑھنے کی کوشش کرو یاسین والقرآن الحقی قرآن یاسین کی دوسری آیت میں اپنا نام بیان کرتا ہے اسی طرح سور رحمان کو ہم پڑھتے ہیں قرآن اپنا نام خود بیان کرتا ہے اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں اور قرآن سے پوچھتے ہیں بھئی تیرا نام تو ہمیں پتا چل گیا اب مزید ہم اپنا تیرا تعرف ہم تجھ سے جاتے ہیں تو یہ بتا کہ آیا کس طرف سے ہے کس ذات کی طرف سے تو ہم تک پہنچا کسی انسان نے تجھے تخلیق کیا کسی انسان نے تجھے تحریر کیا یا کیا تیرے آنے کا جو ہے نا وہ تو قرآن کہتا ہے بھئی مجھے بھیجنے والی جو ذاتیں مجھے بھیجنے والی وہ ذات ہے جو آلمین کی رب ہے جو آلمین کو پالنے والی ہے وہ ذات ہے مجھے بھیجنے والی مجھے بھیجنے والی کوئی عام ہستی نہیں ہے پھر قرآن سے سوال کرتے ہیں بھئی تجھے بھیجا تو آلمین نے ہے لیکن یہ ہے کہ بھیجنے کا جو انداز تھا وہ کیا تھا تو آیا کس طرح ہم تک پہنچا کس طرح تو قرآن کہتا ہے میں آنے کا سبب جو بنا کوئی اس طرح میں آنے گیا بلکہ فرشتوں کا جو سردار تھا اس کی وساطت سے میں زمین تک پہنچا اچھا قرآن یہ تو سمجھ آگئی تو آیا رب کی طرف سے ہے اور یہ بھی سمجھ آگئی کہ تجھے لائی روح الامین نے اب یہ بتا تو آیا کہاں پر ہے تو نازل کہاں پر ہوا تیرے امحل کیا ہے تو قرآن کہتا ہے میں وہ بھی بتاؤں گا نزل علیہ محمد میں قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم میرا جو محل ہے وہ ایسا پاکیزہ محل ہے کہ رب نے اس سے پاکیزہ محل بنایا کیونکہ رب نے اپنا کلام اتارنا تھا تو کلام کیلئے ضروری تھا ایک ایسا محل ایسی جگہ ہو جس سے پاکیزہ رب نے بنائی نہ ہو تو خلقی کائنات نے ایسا محل منتخب کیا فرمایا نزل علیہ محمد قلب مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم پر میرا نزول ہوتا ہے یہاں تک ہو گیا ہم نے قرآن سے پوچھا تجھے بھیجا کس نے تجھے لایا کس نے اور تو آیا کہا اب ہم پوچھتے ہیں کہ تو آیا کب کس مہینے میں آیا کس وقت آیا ٹھیک ہے تیرے آنے کا وقت کیا ہے تو قرآن سے پوچھتے ہیں کہ تو کس ماہ میں آیا کس مہینے میں آیا لازمی بات ہے جس مہینے میں تو آیا تو اتنی عظیم کتاب ہے تو اس مہینے کو تو پھر چار چاند لگ گئے ہوں گے قرآن کہتا ہے کیوں نہیں شہر و رمضان اللہ زل فیل قرآن میرے نازل ہونے کا جو مہینہ ہے وہ بھی تمام مہینوں کا سردار ہے رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس کی برکتیں اتنی ہیں کہ ایک ہی گھڑی لاکھوں لوگوں کی مغفرت کا اعلان کیا جاتا ہے جس کی برکتیں اتنی ہیں کہ اگر نفل انسان پڑھ رہا ہوتا ہے تو اسے فرضوں کا سوا بتا دیا جاتا ہے اور اگر فرض پڑھ رہا ہوتا ہے تو دوسرے مہینے کے ستر فرضوں کی برابر اسے حجر تا دیا جاتا ہے یہ قرآن کہتا ہے کہ یہ میری وجہ سے میری نسبت کی وجہ سے اس مہینے کو چار چاند لگ گئے اچھا قرآن یہ تو بتا تو کس دن میں نازل ہوا تو کس گھڑی میں نازل ہوا رات تھی یا دن تھا قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے میں لیلت القدر میں نازل ہوا اب ذرا دیکھیں اگر قرآن رمضان المبارک کی مہینے میں نازل ہوتا ہے تو رمضان المبارک کو چاند چاند لگ جاتے ہیں تو جس رات میں ناظرین قرآن نازل ہوا اس رات کا کیا علم ہوگا اس رات کو کیا فضیلت ملی ہوگی تو قرآن وہ بھی بتاتا ہے خیر من الف شاہ ایک ہزار مہینوں سے وہ ایک الگ تنہا ہو کر رات وہ ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے ایسے مہینے جن میں لیلت القدر نہ ہو ایسے مہینے جن میں لیلت القدر نہیں ہے وہ ایک ہزار مہینے ہو اور ایک طرف لیلت القدر کی رات ہے لیکن وہ ایک رات ان ایک ہزار مہینوں پر پھاری ہے یہ قرآن کی برکت ہے قرآن کا جو تعلق ہے جس رات کو ملتا ہے وہ رات تمام راتوں کی سردار بنتی ہے جس مہینے کو ملتا ہے وہ مہینہ تمام راتوں کا سردار بنتا ہے اب ہم پوچھتے ہیں قرآن سے قرآن دیرہ ٹکانہ کیا ہے ٹھیک ہے تو پہلے کہا تھا کس جگہ سے تو آیا ہے تو قرآن وہ بھی جواب دیتا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ قرآن بیان کرتا ہے کہ میں لوح محفوظ سے زمین پر نازل ہوا ہوں اب ہم پوچھتے ہیں قرآن تو اپنا روح بتا اتنا جو ہے نا تو قیمتی نسخہ ہے اتنی اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی طرف سے تو آ رہا ہے جس جس کے ساتھ تیرا تعلق ہوتا جا رہا ہے وہ سردار بنتا جا ہے تو پھر تورہ رو بھی ہونا چاہیے ٹھیک ہے تیرا دب دبا بھی ہونا چاہیے تو قرآن کہتا ہے دب دبا میرا اتنا ہے میرا دب دبا اتنا ہے کہ مجھے اگر پہاڑوں پر نازل کیا جاتا پہاڑ کا لفظ کہا گیا کیونکہ ناظرین پہاڑ بڑے مضبوط ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کو توڑنے کے لئے بڑی قوت چاہیے ہوتی ہے بڑی بڑی مشینیں چاہیے ہوتی ہیں تو قرآن کہتا ہے اگر میرا نزول پہاڑوں پر ہوتا تو پہاڑوں نے میرے خوف دب دبے اور خشیت کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہونا ہو جاتا خاشیام متصدیام من خشیت اللہ وہ انہوں نے ریزہ ریزہ ہو جانا تھا یہ میرا دب دبا اور میرا خوف تھا پھر ہم قرآن سے پوچھتے ہیں تو تو اللہ رب العزت کی طرف سے آئے تیری صداقت کا مایار کیا ہے ٹھیک ہے صداقت کا مایار قرآن کہتا ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں الف لا مم زالک الكتاب اللہ ری بفی فرمایا میں وہ کتاب ہوں جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے جس میں کسی قسم کا کوئی تردد نہیں ہے جس میں کسی قسم کا کوئی ریب نہیں ہے اب یہاں پر میں بتانا چاہوں گا ریب سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے جو اس کا نزول ہوا ٹھیک ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے شک کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے کیونکہ اس میں ایسی بات ہی نہیں ہے جس کا انکار کیا جا سکے لوگوں نے بڑا بڑا کوشش کی مقابلہ کرنے کی بڑے بڑے لوگوں نے دعوے کیے اور اس کے چیلنگ کو قبول کرنے کی کوشش کی مگر کوئی بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکا پھر ہم قرآن سے پوچھتے ہیں تو بیجنے والی ذات ہے یہ بتا تیری بڑی شان ہے تیرے مقابلے میں کوئی اور بھی کتاب ہے کوئی ایسی اور کتاب ہے جو تیری ہم سر ہو ہم پلہ ہو جو قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے اگر تمہیں میرے اللہ کی جانب سے ہونے میں شک ہے تو اس طرح کرو میری طرح کوئی صورت بنا کر لاؤ میری طرح کوئی صورت بنا کر لاؤ اور اکیلے نہیں یہ ایک بندے کو دعوان نہیں ہے اللہ کے علاوہ جس کو بلا سکتے ہو بلا لو ان کو دعوان دیکھیں کتنا بڑا دعوان ہے وہ عرب تھے ان کی اپنی زبان تھے ان کو چیلنگ کیا گیا کہ اگر تم میں حمد ہے دیکھیں اپنے سارے لوگوں کو بلا لو اور قرآن جیسی صورت بنا کر دکھو لیکن کسی کو حمد نہیں ہوئی بلکل عید نہیں بنا سکے لوگوں نے کوشش کی لیکن کوئی بھی جو ہے پھر قرآن سے پوچھا جاتا ہے قرآن یہ بتا تیرا کام کیا ہے دیکھیں تو آیہ کیوں تیرا کام کیا ہے تو قرآن کہتا ہے ہدن للمتقین جو متقین لوگ ہیں جن میں رب کا خوف اور ڈر موجود ہے میں ان کو ہدایت کی سنت عطا کرتا ہوں میں ان کے لئے ہدایت بن کر نازل ہوں اللہ اکبر قرآن پاک کا ذرا انداز دیکھئے قرآن سے آپ سوال کرتے جائیں قرآن آپ کو جواب دیتا جائے گا بات کو مختصر کرتا ہوں قرآن پاک ایسی کتاب ہے قرآن سے ہم پوچھتے ہیں قرآن یہ بتا آخری دو سوال کرتے ہیں قرآن یہ بتا جو تیرے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے تو اس کو تو انعام کیا دیتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے قرآن بتاتا ہے جو مجھ سے متعلق ہو گیا جس نے مجھ قرآن سے تعلق جوڑ لیا میں اس کو فلا یافتہ ہونے کی سنت دیتا ہوں یا اس کو ہدایت یافتہ ہونے کا مجدہ دیتا ہوں اللہ اکبر ایک قرآن سے اور سوال کر لیتے ہیں قرآن یہ بتا جو تیرے سے اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے ایک شخص نے تیرے سے اپنا تعلق جوڑ لیا اب اس کو تو کیا عطا کرے گا قرآن کہتا ہے مجھے پہلے یہ بتاؤ اس کا تعلق میرے ساتھ کیسا ہے تعلق کی بھی کسمیں ہیں کوئی مضبوط تعلق ہوتا ہے کوئی کمزور تعلق ہوتا ہے قرآن کہتا ہے تعلق کی جو اقصام ہے وہ بیان کرو اگر اس کا میرے ساتھ ایک سرسری سا تعلق ہے صرف دیکھ کے پڑھنے والا تو قرآن کہتا ہے میں اس کو ناظرہ خان بنا دوں گا میں اس کو ناظرہ خان بنا دوں گا کہ وہ ناظرہ پڑھنے والا شرح سے ہوگا قرآن کی مرکد دیکھئے لیکن اگر وہ تھوڑی سی اور محینت کرتا ہے قرآن کو اپنی سینی میں جگہ دیتا ہے اللہ اکبر وہ سینی میں جگہ دے کر حافظ بن جاتے ہے قرآن کہتا ہے اس حفظ کی وجہ سے میں اسے حافظ قرآن بنا دیتا ہوں اور وہ تھوڑی سی اور میند کرتا ہے ناظرین تھوڑی سی اور اگر وہ میند کرتا ہے قرآن کا ترجمہ پڑھ لیتا ہے اس کی مسائل پڑھ لیتا ہے تو قرآن کہتا ہے میں اسے آج ہمیں قرآن بنا دیتا ہوں قرآن کی ساتھ جڑتے جائیں قرآن کہتا ہے اپنا تعلق جڑتے جاؤ تو میں تمہیں کہاں سے کہاں سے کہاں پچھا دوں گا کامیابیاں کامیابیاں اور اچھا قرآن کہتے ہیں اچھا یہ فضل تک اگر تو رہے گا تو تجھے حافظ قرآن بنا دوں گا لیکن اگر تو ترتین کے ساتھ پڑھے گا تو فرمایا میں تجھے کاری قرآن بنا دوں گا اور اگر تو اور تھوڑی سی جتو جوہد کرے گا میرے جو سمندر ہے اس میں غوتہ لگائے گا بوتی نکالے گا فاہم و فراست کے ساتھ متعلیہ کرے گا تو فرمایا میں تجھے مفسر قرآن بنا دوں گا یہ تو پڑھنے تک کا تعلق ہے لیکن قرآن کہتے ہیں اگر پڑھنے کے ساتھ ساتھ تو عمل بھی کرتا ہے تو اپنا اوڑنا بچھونا میرے حکامات کو بنا لیتا ہے میرے قوانین پر تو عمل کرتا ہے جب قانون پر تو میرے عمل کرتا ہے میں تجھے جہنم سے آزاد کرا کے جنت کا مالک بنا دیتا ہوں سبحان اللہ بہت خوبصورت بہت خوبصورت اور اتہائی و ترکتے گفتوں بہت اللہ